بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں بسے نا اپنا ای ٹی ایم دیکھ رہا تھا یار میں کبھی کیوں دیکھ رہا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں دکھا ہے تو میں چونہ لگا جا رہا یار جو بندے بکالہ میں سپر مارکٹ میں کسی بھی مال وغیرہ میں کسی شاپنگ مال میں ای ٹی ایم اپنا آگے والے بندے کو پکڑا دیتے ہیں اور وہ مشین میں ایسے سکن کرتا ہے اور آپ کو پکڑا دیتا ہے تو اس صورت میں کیا ہو رہا ہے آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں بسکلی میں ٹھیک ہے چونہ کیسے لگا جا رہا ہے آپ نے یہاں پر پکچر دکھا رہا ہوں میں ساتھ میں ابھی ویڈیو بھی یہ چلا کر دکھا رہا ہوں میں اور بولا ایک دو جگہ سے میں نے بولا کہ جا رہا ہے یار ایک دو جگہ میں نے سنا ہے کہ جی کمیٹیر میں میں نے پڑے کہ یہ پاکستانی لگتا ہے تو پاکستانی نہیں پاکستانی یعنی کہ اکثر تو سعودیہ میں ایسے ہے جی ہم نے مجھے موبائل ہے جیسے ایچھے پیچھے بھائی وہ اپنا ایٹی ایم کار ایدھر رکھا ہوئے موبائل ایسے سکن کرتے ہیں خلاص بس ایٹی ایم ویلڈ سے نکالیں گے وہاں پر رکھیں گے پھر نہیں ایدھر رکھا ہوئے ایٹی ایم ایسے کرتے ہیں چلو جی آگے ہاں اگر آپ ایسے اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے پھر تو کوئی مشکل نہیں ہے اگر آپ کسی کے ہاتھ میں اپنا ایٹی ایم پکڑا دیتے ہیں یا چاہے آپ کے قابل اعتماد ہی کیوں نہ بندہ ہو تو اس کا پھر کیا انتیجہ نکلتا ہے ساتھ میں آپ کو ویڈیو کلپ میں چلا کر دکھا رہا ہوں آپ دیکھتے ہیں یہ صاحب کی کام دیکھنے ان کو ایٹی ایم کو پکڑاتا ہے وہ اوپر سکین کرنے کے لیے اور یہ ایٹی ایم پکڑتے ہیں ایسے سکین کرتے ہیں ساتھ میں اس کی موبائل سے پکچر بھی لے لیتے ہیں وہ آگے بھلا بندہ پاسور لگائے گا یہ پاسور دیکھ لیں گے یا کیمرے سے ریکارڈ کر لیں گے ریکارڈنگ جو ہے وہ بعد میں نکالیں گے کیا پاسور لگایا ایٹی ایم کی پکچر پہلے لے لی ہے تو اس حساب سے اس بندے کے ایٹی ایم سے یہ صفایہ کریں گے بعد میں کہیں سبھی کروائیں پتہ نہیں چلے گا بھائی ایسے ایسے بندے فراڈی ہیں تو ایٹی ایم سے صفایہ ہو جائے گا بات کرنے کا صرف مقصہ یہ تھا کہ اپنے ایٹی ایم کسی کے ہاتھ میں مت پکڑائیں اپنے ہاتھ سے سکین کریں گا آپ کے پاس ہے رہی بات اس بندے کے مطالق یہ پاکستانی ہے یا اس کی شہریت یعنی کہ یہ کس ممالک کا ہے کس کنٹری کا ہے یہ واضح نہیں کیا گیا ہے یہ حریر سے ویسے پاکستانی لگتا بنی ہے کچھ بندے بول رہے تھے کہ اس کے جو ملابس ہیں وہ پاکستانی ٹائپ کے ہیں ملابس کے کیا بات ہوتی ہے مجھے تو ملابس نہیں ویسے پاکستانی لگتے ہیں ویسے آپ نے ویڈیو میں دیکھا کیا آپ کو پاکستانی لگتا ہے لیکن بات وہی ہے آخر میں پھر دھورتا چلوں کہ ایٹی ایم کے معاملے میں احتیاط کیجئے